بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو پی پی ایسی ٹیسٹ پریپیشن پاکستان میں خوش آمدید آج ہمارے پاس تین کوئچن ہیں اور ان تینے کوئچن پر ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلا تو یہ ہے کہ پی پی ایسی کے سوالات کہاں سے پوچھ جاتے ہیں اور نمبر ٹو پہ ہے پی پی ایسی میں لوگ کیسے پاس ہوتے ہیں اور نمبر ٹو پہ ہے پی پی ایسی پاس کرنا مشکل کیوں ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم پی پی ایسی کے پہلے کوئچن پہ آتے ہیں جہاں پہ پی پی ایسی کے سوالات کہاں سے پوچھے جاتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ پہلے پیپر دے رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ موسٹری وہی کوئچن آتے ہیں جو پہلے پیپر میں جو گزر گئے ہوتے ہیں تقریباً سیونٹی سے ایٹی پرسینٹ جو پاسٹ پیپر ہوتے ہیں ان کے سوالات ہی آتے ہیں جیسے کہ یہ پیپر آپ دیکھیں تو ایک پیپر آپ نے دیا ہے اس کے بعد دوسرا دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ واقعی ہی یہ سیم کوئچن ہے تو فرینڈز باقی جو ٹوانٹی آر تھارٹی کوئچن ہوتے ہیں وہ کرانٹ فیر کے ہوتے ہیں ملکی یا غیر ملکی ان میں سے پوچھے جاتے ہیں ملک میں کچھ نیو ایوٹس ہوتے ہیں اور غیر ملکی کچھ ایوٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں کوئچن پوچھے جاتے ہیں تو ناظرین سب سے پہلے کرنا کیا ہے پیپی ایسی کے سوالات کے مطلق پاسٹ پیپر جو ہیں ان کو اچھی طرح تیاری کرنا اور ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ڈیلی کا ایک پیپر ہی کرنا ہے بلکہ اگر ایک پیپر کے پانچ یا دس کوئچن آپ کر سکتے ہیں تو وہ کیجئے اور کیجئے اس طرح سے کہ وہ آپ کو یاد رہیں یہ نہیں کہ ادھر جیسے ہم تیاری کرتے ہیں ادھر سے پڑھتے ہیں اور ادھر سے بول جاتا ہے تو اگر اس طرح کریں گے تو پھر ہم اس میں پاس ہونے کے چانسز کھو دیتے ہیں نمبر ٹو تھا ہمارے پاس پیپی ایسی میں لوگ پاس کیسے ہوتے ہیں پیپی ایسی میں پاس ہونے والے تقریباً دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو موسٹری دیکھے گئے ہیں نمبر ون تو ہوتے ہیں جو تھوڑی بہت محنت کرتے ہیں اور وہ لکی ہوتے ہیں اور پہلے دوسری چوتھی بار ان کی سیلیکشن ہو جاتی ہے اور دوسرے نمبر کے جو لوگ ہوتے ہیں جو اتنے لکی نہیں ہوتے لیکن وہ محنت کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں اور پاس ہو جاتے ہیں قیچر نمبر تھری ہے پیپی ایسی پاس کرنا مشکل کیوں ہوتا ہے تو اگر ہم دیکھیں تو دنیا کا کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا اور دنیا کا کوئی کام بھی مشکل نہیں ہوتا تو آپ سوچ رہوں گا یہ وہ کیسے کیونکہ جتنا بھی کام آسان ہو اگر ہم اسے نہیں کریں گے تو وہ مشکلی ہوگا اور دنیا کا کتنا بھی مشکل بھی کام ہوگا اگر ہم اس کو بار 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 کریں گے تو وہ آسان ہو جائے گا اور ہمارا ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم نے ایک دا ایک یا دو اگزائم دے دیئے ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں لو جی ہماری تو سلیکشن ہی ہوئی یہ بات نہیں ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ہمیں لگاتار مینے کرنے پڑتی ہیں اگر آپ پیپی ایسی پاس کرنا چاہتے ہو تو مینیمم آپ کو آٹھ سے دس گھنٹے ڈیلی کی سٹڈی کرنا پڑے گی اگر آپ آٹھ سے دس گھنٹے ڈیلی پاسٹ پیپر کی سٹڈی کرتے ہو اور کرانٹ آفیر جو ہیں وہ ملکی غیر ملکی ان کو دیکھتے ہیں تو آپ جو ہیں ایک نہیں دو نہیں تین منت کے اندر اندر آپ کی سلیکشن ہو سکتی ہیں تو فرینڈز کیری آن یور سٹرگل اور شو سے مشکل ہو پڑے گی چاہتے ہیں موسیقی